باب آٹھ تھوڑے عرصے کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کے بادشاہی کی خوشکبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا اور وہ باہرہ اس کے ساتھ تھے اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفہ پائی تھی یعنی مریم جو مگدلنی کہلاتی تھی جس میں سے سات بد روحیں نکلنی تھی اور یوائینہ ہرودیس کے دیوان خوزہ کی بیوی اور سوسنہ اور بہتری اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے ان کے خدمت کرتی تھیں پھر جب بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ہر شہر کے لوگ اس کے پاس چلے آتے تھے اس نے تمثیل میں کہا کہ ایک بونے والا اپنا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور رودہ گیا اور ہوا کے پرندوں نے اسے چونگ لیا اور کچھ چٹان پر گرا اور اک کر سوگ گیا اس لیے کہ اس کو تری نہ پہنچی اور کچھ چھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اسے دبا لیا اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور اک کر سوگنا پھل لیا یہ کہہ کر اس نے پکارا جس کے سننے کے کام ہوں وہ سن لے اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمثیل کیا ہے اس نے کہا تم کو خدا کی بادشاہ کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر اوروں کو تمثیلوں میں سنایا جاتا ہے تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں وہ تمثیل ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے راہ کے کنارے کے وہ ہیں جنہوں نے سنا پھر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کرنے جات پائیں اور چکٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن جڑ نہیں رکھتے مگر کچھ عرصت تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں اور جو جھاڑیوں میں پڑا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں اور دولت اور آیس و عشرت میں فز جاتے ہیں اور ان کا پھل پکتا نہیں مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر امدہ اور نیک دل میں سبھالے رہتے اور صبر سے پھل لاتے ہیں کوئی شخص چراغ جلا کر برطن سے نہیں چھپاتا نہ پلنگ کے نیچے رکھتا ہے بلکہ چراغدان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں جو ظاہر نہ ہو جائے گی اور نہ کوئی ایسی پوشیدہ بات ہے جو معلوم نہ ہوگی اور ظہور میں نہ آئے گی پس خبردار رہو کہ تم کس طرح سنتے ہو کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اسے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اپنا سمجھتا ہے پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے پاس آئے مگر بھیڑ کے سبب سے اس تک پہنچ نہ سکے اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تو اسے ملنا چاہتے ہیں اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے اور اس نے ان سے کہا آؤ جھیل کے پار چلیں پس وہ روانہ ہوئے مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا اور جھیل پر بڑی آدھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خطرہ میں تھے انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا کہ صاحب صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کے زور شور کو جھڑکا اور دونوں تھم گئے اور آمن ہو گیا اس نے ان سے کہا تمہارا ایمان کہاں گیا وہ ڈر گئے اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں پھر وہ گراسینیوں کے علاقے میں جا پہنچے جو اس پارگلیل کے سامنے ہے جب وہ کنارے پر اترا تو اس شہر کا ایک مرد اسے ملا جس میں بدروحیں تھیں اور اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے اور وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا وہ یوسو کو دیکھ کر چل لیا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا اے یسو خدا تعالیٰ کے بیٹے مجھے تُس سے کیا کام تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال کیونکہ وہ اس ناپاک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی میں سے نکل جا اس لئے کہ اس نے اس کو اکثر پکڑا تھا اور ہر چند لوگ اسے جنزیروں اور بیڑیوں سے جکڑ کر قابو میں رکھتے تھے تو بھی وہ جنزیروں کو توڑ ڈالتا تھا اور بدروح اس کو بیابانوں میں بھگائے پھرتی تھی یسو نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے اس نے کہا لشکر کیونکہ اس میں بہت سی بدروحیں تھیں اور وہ اس کی منت کرنے لگیں کہ ہمیں آتھا گڑھے میں جانے کا حکم نہ دے وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چر رہا تھا انہوں نے اس کی منت کی کہ ہمیں ان کے اندر جانے دے اس نے انہیں جانے دیا اور بدروحیں اس آدمی میں سے نکل کر سوروں کے اندر گئیں اور غول کرارے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور دوب مرا یہ ماجرہ دیکھ کر چرانے والے بھاگے اور جا کر شہر اور دیہات میں خبر دی لوگ اس ماجرے کو دیکھنے کو نکلے اور یسو کے پاس آ کر اس آدمی کو جس میں سے بدروحیں نکلی تھیں کپڑے پہنے اور ہوش میں یسو کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا اور ڈر گئے اور دیکھنے والوں نے ان کو خبر دی کہ جس میں بدروحیں تھیں وہ کس طرح اچھا ہوا اور گراسینیوں کے گردنواح کے سب لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ ان پر بڑی دہشت چھا گئی تھی پس وہ کرشتی میں بیٹھ کر واپس گیا لیکن جس شخص میں سے بدروحیں نکل گئی تھی وہ اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دے مگر یسو نے اسے رخصت کر کے کہا اپنے گھر کو لوڑ کر لوگوں سے بیان کر کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے وہ روانہ ہو کر تمام شہر میں چچا کرنے لگا کہ یسو نے میرے لیے کیسے بڑے کام کیے جب یسو واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے اور دیکھو یار نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا آیا اور یسو کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً بارہ برس کی تھی مرنے کو تھی اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے اور ایک عورت نے جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنار چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا اس پر یسو نے کہا وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا جب سب انکار کرنے لگے تو پترس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے صاحب لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں مگر یسو نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دمشفہ پا گئی اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے سلامت چلی جا وہ یہ کہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے کسی نے آگر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی استاد کو تکلیف نہ دے اس نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر فقط اعتقاد رکھ وہ بچ جائے گی اور گھر میں پہنچ کر پترس اور یوہنہ اور یاکوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا اور سب اس کے لئے رو پیٹ رہے تھے مگر اس نے کہا رو نہیں وہ مر نہیں گئی ہے بلکہ سوتی ہے وہ اس پر ہسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا اے لڑکی اٹھ اس کی روح پھر آئی اور اسی دم اٹھی پھر عیسو نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے اس کے ماں باپ حیران ہوئے اور اس نے انہیں تاقید کی کہ یہ ماجرہ کسی سے نہ کہنا